داخلہ اجاز شاہ اور معاون خصوصی سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں اور جس طرح کے ڈاک صاحب آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحبان جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور آج ہمارا جو ایوریج آئی ہے ٹیسٹنگ کی اس میں ایٹ پرسنٹ سے زیادہ تک کی یہ بیماری پھیل چکی ہے تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو ریکویسٹ کر سکو کہ جو انسی او سی سے ایس او پیز اناؤنس کی گئی ہیں ان کو میر بانی کر کے اس پر عمل کریں تو یہ بہت ضروری ہے اور ایس او پیز بڑی سمپل ہیں پاسک پہنے ہاتھ دھوئے سوشل ڈسٹنس رکھیں اور جہاں رش ہو رش والی جگہ پر نہ جائیں اس ایس او پیز کو اور زیادہ اس پر زور دے رہے ہیں ہم اگلے ہفتے پانچ سے لے کر بارہ تک جو کہ ایس او پی ایڈیرنس ویک بنایا جا رہا ہے تو میری رکش یہ ہے آپ صاحبان کو کہ یہ ایس او پی ہے یہ جو اگلا ہفتہ ہے اس کو بڑے زور شور سے خود بھی عمل کریں اور دوسرے اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو بزرگوں کو بھی اس پر عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں رکش کر رہا ہوں پروونسز کی ایڈمنسٹیشن کو کہ وہ بھی کوشش کریں کہ اگلا ویک جو ہے ہم ایس او پی کی ایڈیرنس کا وہ اچھی طرح سے بنا سکیں اسلام علیکم جی جیسے منسٹر انٹیئر نے شاہ صاحب نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ ہماری دوسری لہر پورے طریقے سے سارے ملک میں اپنا اثر دکھا رہی ہے اور بدقسمتی سے جو گزشتہ چوبیس گھنٹے ہیں اس کے اعداد و شمار کے مطابق پچھتر لوگ سیونٹی فائیو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ہیلتھ کیئر سسٹم کی اوپر شدید پریشر آ سکتا ہے کچھ پریشر آلریڈی آ رہا ہے لیکن نہ صرف کہ یہ پریشر آ رہا ہے بلکہ اس سے ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایس او پیز ہیں یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں جن کا شاہ صاحب نے ذکر کیا جو بہت آسان سی ہیں لیکن میں پھر دوہر آ دیتا ہوں تاکہ اگر کسی نے پہلے نہ پہلے نہ سنی ہوں تو پھر یاد آ جائے ماس کا استعمال تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چھے فٹ کا حجوم والی جگہ سے اجتناب ہاتھ دھونا یہ وہ تمام سادی سی چیزیں ہیں جس کو اپنانا ضروری ہے اب ہم ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ہفتہ آرہ پانچ سے بارہ دسمبر کا اس کو ہم اس چیز کے لیے آہ ایلوکیٹ کر دیں اس چیز کے اوپر ہم ایس او پیز کو سٹریس کرنے کے لیے ان کی کمپلائنس کو لازمی بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے ہم اس ہفتے کا پورا استعمال کریں آہ جیسے لوگ ہفتہ صفائی کی بات کرتے تھے اس کو ان ایس او پیز کی کمپلائنس کا ہفتہ آہ تجویز کر رہے ہیں ہم کیا اس کو اپنایا جائے اختیار کیا جائے اور پھر ہماری انتظامیہ سے تمام صوبوں میں اور آہ فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ ہماری آہ کورڈینیشن بھی چل رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ اس ہفتے کو آہ کمپلائنس انشور کرنے کے لیے آہ اپنے انتظامی طاقت اور کیپیبلیٹی کا مظاہرہ کریں تو میری عوام سے سب لوگوں سے سب پاکستانیوں سے پھر سے یہ درخواست ہے کہ اس بیماری کی کمر توڑنے کے لیے ہمیں اگر تھوڑی سی اس وقت محنت اور تھوڑی سی سیکریفائز تھوڑا سا احتیاط یک ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ہم کر لیں تو ہم یہ قیمتی جانے جو ہم ضائع ہوتی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں بہت شکریہ معاونے خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور وزر داخلہ اجاز شاہستام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ان سی او سی کی جانب سے جو ایسو پیس جاری کے گئے ہیں عوام ان پر عمل کریں اگلے ہفتے کو ایسو پیس آویرنس کی طور پر منایا جائے گا معاونے خصوصی برائے صحت کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر پورے ملک میں اپنا اثر دکھا رہی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں پچھتر امواد ہوئی ہیں اسپتالوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے قیمتی جانے بھی ضائع ہو رہی ہیں